بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو آپ کے حق کے اندر بہتر ہو خدا تعالیٰ سب کو ادا فرمائے دوستو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو آنٹوں کی سوزش کا یا پیٹی پیٹ کی خرابی کا بہت زیادہ مسئلہ رہتا ہے مختلف قسم کی عدویات استعمال کرنے کے باوجود بھی ان کا مسئلہ پراپر اور صحیح طریقے سے حل نہیں ہو پاتا آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انتہائی آسان اور مجرب نسخہ بتانے والا ہوں جو ہر بندہ بلکل بہ آسانی تیار کر کے استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے پرانے سے پرانے پیچس کا مسئلہ ہو آنٹوں کی سوزش کا مسئلہ ہو میرے اللہ کا فضل ہوا تو چند دن اس کو استعمال کرنے کے بعد مکمل طور پر حل ہو جائے گا نسخہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ یہ ٹائٹل کے اندر میرے دوسری یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے ضرور سبسکرائب کر لیں اگر کوئی دوست خالص روانے بلسان جنڈی شہد زافران سلاجید اسمت سرما یا کسی بھی قسم کی دیگر ادھیات موانا چاہیں میدے کا مسئلہ ہو تضابیت السر کا مسئلہ ہو دل کے امراض ہو یا زنانہ و مردانہ کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہے آپ نے مشورہ لینا ہو نسخہ بچنا ہو یا دبا مموانی ہو مجھے ورسپ پر میسج کریں مجھے جیسی وقت ملے گا میں انشاء اللہ تعالیٰ جلد از جلد آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا دوستو دو چیزیں آپ نے لینی ہے پنسار کی دکان سے مل جائیں گی اچھی کوالٹی کے لینے تازہ لینے نمبر ایک کلونجی نمبر دو قست شیری نمبر ایک کلونجی نمبر دو قست شیری دونوں آپ نے ہم وزن لینی ہے تیس تیس گرام لینے چالیس چالیس گرام لینے پچاس پچاس گرام لینے تو دونوں آپ نے ہم وزن لے کر ان کو اچھے طریقے سے پیس لینا ہے ان کا پاورڈر کر لینا ہے صبح نہار پیٹ چھوٹا چائے کا چمچ اور اثر کے بعد چھوٹا چائے کا چمچ نیم گرم پانی کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے لگتار دو سے تین ہفتے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے آنکھوں کی سوزش کا مسئلہ ہو پیٹ کے مروڑ کا مسئلہ ہو موشن بہت زیادہ لگے ہوئے ہوں میرے اللہ کا فضل ہوا تو انشاءاللہ مکمل طور پر حل ہو جائے گا بہت بہترین اور لا جواب نسخہ ہے جو لوگ اس مسئلے سے پریشان ہیں وہ اس نسخے کو آسان سے نسخے کو ضرور بنا کر استعمال کریں میرے اللہ انشاءاللہ ضرور فضل فرمائے گا امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ